السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو اڈیرہ باری ایسیل فرینڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ایسے ڈسکس کرنا ہوں جو کہ بہت سارے لوگ کو ایٹی ایم ویوز کرتے ہوئے فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور مجھے اس کے لیٹر بہت سے کمنٹس بھی آ چکے ہیں تو میں نے سوچا اس کے اوپر ویڈیو بنا دی جائے تو یہاں پر دیکھیں ایزی پیسہ ڈیابیٹ کارڈ والے اور جاز کیش والے دونوں اس میں انکلود ہیں اور باقی کے جتنے بھی بینکوں والے ہیں وہ بھی اسی میں انکلود ہیں جو ایٹی ایم یوز کرتے ہیں تو یہاں پر جو اب گلتی ہماری ہوتی ہے ہم سارے کا سب اس یخ Lopez Map bunu اٹھا کے بینک کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ان کا ایٹی ایم خراب ہے ان کا یہ نہیں چلتا وہ نہیں ہے وڈہرہ نہیں ہو رہا تو گلتی اصل میں ہماری ہوتی ہے ہر دفعہ ان کا جو ایٹی ایم خراب نہیں ہوتا ہر دفعہ سرور ڈاؤن نہیں ہوتا تو کئی نہ کئی ہم بھی مسٹیک کرتے ہیں تو کیا پرابلمز ہے اور ان کا سلوشن کیا یہ میں سب کچھ آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں تو یہاں پر میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پرابلمز بتا دوں کہ کون سے پرابلمز ہے اور کس وجہ سے آتے ہیں اور اس کو آپ لوگ نے کیسے سوال کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جو میں بات کر دوں ایزی پیسہ والوں کی تو یہ ڈیبٹ کارڈ جو ایزی پیسہ کا ہے اس کو ہم آرڈر کر دیتے ہیں کارڈ بھی آ جاتا ہے ایکٹیویٹ بھی کر دیتے ہیں زیادہ تر تو ایکٹیویٹ ہی نہیں کرتے ہیں ایسی جا کے ایٹی ایم گزار دیتے ہیں ویڈرہ کروانے کے لیے تو آپ نے سب سے پہلے ایکٹیویٹ کرنا ہے لیکن اس کو بعد میں دیکھتے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایزی پیسہ کا جو کاؤنٹ ہے آپ لوگ کا فلی ویریفائیڈ نہیں ہوتا کاؤنٹ فلی ایسا ہوگا اب جو ہے جیسے مجھے کافی سارے دوست ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہو والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایکٹیویٹ نہیں ہے فنگر لگوا کے آپ کو ویریفائی کروانا پڑے گا تو فرس ٹائم آپ کو اپنے ایزی پیسہ آکونٹ سے پیسے ڈیپوزٹ یا پھر ویڈرہ کروانے کے لیے فنگر لگوانا پڑے گا مطلب اکاؤنٹ کا فنگر کے ساتھ ویریفائی کروانا پڑے گا اگر آپ آپ نے کیش ڈیپوزٹ یا پھر ویڈرہ نہیں کروانا تو ویسے بھی آپ کسی ڈیٹیلر کے پاس چلے جائیں اس کے پاس ڈیوائس ہوتی ہے تو آپ لوگ نے جس سیمپل ہی فنگر لگوانا ہے اس کے پاس فنگر لگانے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا تو اکاؤنٹ ویریفائی ہونے کے بعد آپ کو جیسے مرضی کسی بھی شاپ پہ جا کے پیسے ویڈرہ کروائیں یا پھر پیسے ڈیپوزٹ کروائیں اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے سینڈ کر لے گا اپنے اکاؤنٹ میں پھر ایسی ہی ہوتا رہے گا سینڈنگ سی ویڈرہ کا جو میتھرہ ہے وہ نہیں ہوگا اگر شاپ پہ پیسے ویڈرہ نہیں ہو سکتے تو ڈیویٹ کارڈ سے کیسے ہوگئے مجھے یہ بتائیں اس لیے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کروا لینا ہے اس کے بعد سیکر میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ کا کارڈ بلاک ہوا ہوتا ہے کسی سسپیشیس ایکٹیوٹی کی وجہ سے تو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے یہاں پھر آپ نے بلاک کر لی ہے گلتی سے ہو گیا ہے تو لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ویڈرہ نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیا ہو گیا کارڈ کو تو فرس ٹائم بھی ایسا ہو جاتا ہے لازمی نہیں ہے کہ کارڈ بعد میں خراب ہو میری ایک دوست کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ جو پرابلمز آتی ہیں ٹرانزیکشن لیمٹس بھی ہوتی ہیں جیسے گولڈن کارڈ سلور کارڈ اس کی مجھے کر فرم نہیں ہے کتنی ہے لیکن کم سے کم بیس ہزار پندرہ بیس ہزار تو فرس ٹائم ونس ٹرانزیکشن جو پار ٹائم ہو جاتی ہے مطلب فرس ٹائم آپ جب ویڈرہ کروائیں تو مینیمم جو ہوتا ہے بیس ہزار ہوتا ہے اس کے بعد پھر دس ہزار یا پھر بیس ہزار ایسے ایک دم سے پچاس ہزار میں نے کبھی ویڈرہ نہیں کروایا میں بھی وہ بھی ہو جاتے ہوں باٹ میں یہاں پہ جو بتانے والا ہوں ٹرانزیکشن لیمٹس وہ یہ آپ کے اکاؤنٹ والی ٹرانزیکشن لیمٹس جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ایزی پیسہ ایب میں بھی ٹرانزیکشن لیمٹس لکھی ہوئی ہیں اگر آپ سیون ایٹھ سکس ایش ڈیر کر کے بھی لیمٹس چیک کر سکتے ہیں ڈیلی کی پچاس ہزار ہے منتھلی کی پتہ نہیں کتنے لاکھ ہے کوئی اس طرح کا ہے تو اگر وہ فلی ہو چکی ہیں جیسے سینڈنگ اور ریسیبنگ لیمٹ آپ کی ڈیلی کی فلی ہو چکی ہے آپ کی لیمٹس وہ فل ہے تو آپ نہ تو پیسے ریسیب کر سکتے ہیں نہ اس کیسے کو سینڈ کر سکتے ایزی پیسہ سے تو جب آپ کارڈ سے ویڈرہ کرواتے ہیں ویڈرہ کا مطلب ہے آپ کے پیسے جا رہے ہیں وہ سینڈنگ میں آتا ہے تو اگر آپ کی سینڈنگ لیمٹ فول ہے تو تب بھی ویڈرہ نہیں ہوگئے اس کے علاوہ تو جو ویڈرہ کرواتے ہیں تو وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہزار پانسو والا لکھنا ہے لائک دس ہزار بارہ ہزار پانسو پندرہ ہزار اس طرح تو یہ تو اتنا کوئی پاگل نہیں ہے کہ دو ہزار پانسو نو لکھائے تو یہاں پھر تین سو پانس روپائے لکھ دیں تو سب کو پتہ ہے کہ ایٹی ایم ٹھیپے نہیں نکالتا پیسے نکالتا اور ہزار پانسو والے آتے ہیں اس کے اوپر جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے چارجز بھی ہوتے ہیں اس کے چارجز ہیں یہ پہلے فکس نہیں تھے مطلب شاپ سے اگر آپ دس ہزار ویڈرہ کرواتے ہیں تو سپوز اگر شاپ سے تین سو لگتا ہے تو اس سے دیر سو لگتا تھا تو اس طرح آپ انہوں نے اپنے جو چارجز وہ فکس کر دیں ٹوانٹی فائیو روپیز ہیں کسی بھی ایٹی ایم سے ویڈرہ کروائیں اگر آپ ٹیلن آر مائکروم فرینس کے ایٹی ایم سے ویڈرہ کرواتے ہیں پھر بلکل فری ہیں کسی بھی دوسری ایٹی ایم بینک ایٹی ایم میں جا کے آپ ویڈرہ کرواتے ہیں ٹوانٹی فائیو روپیز جس ٹوانٹی فائیو پارٹ ریزیکشن پہ تو یہاں پہ ٹوانٹی فائیو آپ کے اوپر ہونے چاہیے مطلب یہ جو پرابلم ہے آئی ٹھنک ٹھیک ہے کسی کہیں کہیں پہ ہو سکتی ہے میرے ساتھ ہوا ہے ایسا ایٹی ایم کے اندر پانسو والی کے سٹی نہیں تھی نو ٹی نہیں تھا میں بار بار ویڈرہ میں نے پہلی برتبہ مدد بیس ہزار ویڈرہ کروایا وہ کیورکارٹ تھا ہو گیا تو دوبارہ میں کروانا چاہتا تھا تھوڑے بہت باقی تھے تو پانسو روپے ساتھ میں لکھتا تھا لائک پندرہ سور ویڈرہ کروانا چاہتا ہوں تو وہ آ نہیں رہے تھے پھر مجھے کسی نے بتا ہے اس کے اندر پانسو والی کے سٹی نہیں ہے پیسے نہیں ڈالتے ہیں پانسو والا نوڈ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں تو یہ سارے پرابلمز ہیں ہمارے تو آپ لوگ نے کوئی سال کیسے کرنا سب سے پہلے اکاؤنٹ ویریفائی کروانے کے بعد جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی کارڈ ہو کسی بینک کا ہو ایسی پیسہ کا ہو جائز کیش کا ہو سب سے پہلے اس کو ایکٹیویٹ کریں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس کا جو ڈیفارٹ پین ہے موسٹلی تو یہ ہوتا ہے لاس والے جو فور ڈیجٹ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں نے لگا کے تو اس کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے جو اگر باقی بینکوں کے ہیں تو کالو گیڑا کر کے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ایسی پیس سکتا ہوں بلکل ایسی ہے نا سٹار سیون ایٹ سکس ایش اور necessary seerной ایسی پیس ہے خود ہ ہی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یہ بس آپ لوگ نے یہ والے جو ذات والے یہاں پر دیکھیں لکھے ہوئے چار ڈیجٹ یہ آپ لوگ نے لکھنا ہے تو اس کے بعد نیا please heart rate کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے جا کے اپنے آشن کرنے تو یہاں پر یہ آپ لوگا کے ایکٹیویٹ کرنے ہیں کا انکہ کور کرویرینا ہے اور پھلے ایکٹیویٹ کرنے کرنا ہے پہلے والا پین نہیں رکھنا ہنے اس کے بعد transaction لیمٹس کا خیار رکھنا ہے کہ لیمٹس بعض لوگوں کے فل ہوئی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ویڈرہ کا بتا دیا ہے پچیس پہ اوپر ہونے چاہیے چارجز کا آپ لوگ نے یاد رکھ لینا ہے اور کارڈ کا کیسے چیک کرنا ہے ایزی پیس آئیب میں جائیں وہاں پر آپ لوگ اگر مائی اکاؤنٹ میں ادھر ڈیٹیل میں چیک کریں تو وہاں پر کارڈ کا بلاک ان بلاک کا اوپشن ہے تو وہاں سے اگر آپ کا کارڈ بلاک ہے یعنی کہ وہ اینیبل ہوا ہے یہاں تو آپ نے کی ہے یہاں پھر آپ سے گلتی سے ہو گیا ہے یہاں پھر کمپنی والوں نے کر دیا کمپنی والوں نے کیا کیا ہے ایسا میرے دوست کے ساتھ ہو چکا ہے تو وہ کافی دفعہ نا مطلب ویڈرہ کروانے کے لیے گیا ویڈرہ نہیں ہو رہے تھے میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا میں نے پیسے سنڈ کیا میں نے کہا زیادہ ویڈرہ کروا کے دیکھتے ہیں ، تو بھرڈرہ کروا ہم نے ایئی ایئی ایم میں نے اس کے کارڑے منس کیا میں نے کہا ermoper کارڈ ڈ ڈ ڈ وائی ایسی stems نہیں تھا تو فرس ٹائم مجھے نہیں پتا ہم نہ چھوڑ کے بھی یہ ڈریکٹ لنک ہے اس کے ساتھ ویریفائیڈ کر لیں آپ کا اکانٹ ویریفائیڈ ہونا چاہیے بٹ آپ کو ویریفائیڈ کروا لینا ہے اگر نہیں ویریفائیڈ یاد کر لیں کبھی فنگر لگوایا اور ٹریلر ذرا پاس جا کے پیسے وڑ رہی ہیں کیش ڈیپوزٹ کے لیے تو آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کبھی فنگر لگایا تو جا کے پہلے سے ویریفائی کر لیں ایپ سے بھی چیک ہو جاتا ہے فلی ویریفائیڈ ہے کہ نہیں ویریفائی کر لیں تو اس کا جو اکانٹ تھا وہ ویریفائیڈ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ اس نے کافی دفعہ ٹرائی کیا تھا پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا ہے کرنے کے لیے کبھی کسی اٹھوں کسی بار بار جب ایسے کیا تو جو ایزی پیسہ والے تھے ان کو لگا کوئی سپیشیس ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو انہوں نے نہیں دیکھا کون یوز کر رہا ہے کارڈ کو انہوں نے اس کو کر دیا بلاک تو اب پرابلم کیا بلاک ہے کارڈ جیسے مرزی انٹر کرتے ہیں بیلنس بھی شو ہوگا ان بلاک کروانا پڑے گا اس کے لیے کال کرنا پڑے گی تو کال کر کے بھی جو ہے آپ کا کارڈ وہ ان بلاک ہوگا کارڈ ان بلاک کے علاوہ اور کوئی مطلب اس میں کوئی اتنی راکر سائنس نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے پتہ نہ چلے کیوں ویڈرہ نہیں ہوڑا جیسے مجھے کمینٹس آتے ہیں یہ بکواس ہے تو یہ بکواس نہیں ہے ہم ہی کہیں گلتی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کارڈ کروا لیں بلاک چیک کر لیں اپنے کارڈ کی چڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو بلاک میں بھی یہ بیلنس بھی شو کروا دیتا ہے کارڈ وام ہو تو لیکن ویڈرہ نہیں ہوتے اس کے علاوہ ٹرانس ایک تو ایزی پیسہ کی ہیں کہ ڈیلی کی منتھلی کی اور سال کی بھی کی میکسیم مینیمم اتنی سینڈنگ کی ریسیبنگ جاتے اور جو سینڈی کہ وہ ویڈرہ میں آتی ہے وہ چیک کر دینے ہے اس کے علاوہ مطلب آپ میکسیمم کتنے ایک ٹائم میں ویڈرہ کروا سکتے ہیں یہ نہیں مجھے کنفرم میں نے کبھی کروایا نہیں ہے پندرہ بیس سو اوپر کبھی کروایا نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پچاس ہزار یہ ایک بار میں ہو جاتے ہیں اس سے مجھے نہیں پتا مے بھی اس کی بیس ہزار iaں پچاس ہزار اس کے علاوہ ویڈرا کے جو چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں اس نے انہوں نے بالکل کنفرم کی ہوا ہے ٹونٹی فائل روپیز تو آپ لوگ نے یہ اوپر رکھنے پچیس روپے تو اس کے علاوہ ان کے میں جو بھی ایشو آتا ہے ان کے علاوہ ان کے علاوہ اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ لوگ کو کال کرنے پھر ہیلپ لائن کے اوپر کیونکہ ہماری طرف سے بلکل کلی ہے رہا پھر نہ ہم نے ایکٹیو ایٹ بھی کیا ہوا ہے ان بلا آکے کارڈ ہمارا سب ہی کچھ ٹھیک ہے پھر بھی ویڈرا نہیں ہو رہا ایٹی ایم بھی چینج کر کے دیکھ لیا پھر آپ لوگ نے ہیلپ لائن پہ کال کرنے یا کونٹیکٹ کرنا وہ آپ لوگ کو بتائیں گے کیا ایشو ہے کس وجہ سے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے نیو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ